موسیقی اسلام علیکم ناظری نوے باخر علی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلد آج کی اہم سرخیوں پر تیلنگانہ کے خانگی اسکلوں کے اساتذہ کو مہانہ دو ہزار روپے اور چانول چیف نیسٹر کا اعلان شراب کی دکانیں کوئیٹ ونیس کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئی تیلنگانہ ہائی کور حیدر آباد میں کرونا کی دہشت بیگم مزار شام پانچ بجے بند ہو جائے گی دکانیں تیلنگانہ میں کھدائی کے دوران زمین سے نکلا سونے چاندی سے بھرا برتن ملک بھر میں لوگ ڈان نافذ کرنے کے بارے میں وزیر آزم نے دی یہ رائے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے پیداوار منڈل میں مسلم مینورٹی اجلاس کو مخاطب کیا آدل آباد زلے کے بوت میں آج سے لوگ ڈان اب خبر تفصیل سے چیف نیسٹر چندرہ شکران اور ریاست کے خانگی اسکولوں کے ساتذہ اور عملے کو مہانہ دو ہزار روپیہ اور پچیس کلو چامل فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے چیف نیسٹر نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر ریاست میں تعلیمی ادارے عرضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے خانگی اسکولوں میں کام کرنے والے اساتذہ اور عملہ پریشان ہیں انہوں نے کہا کہ خانگی اسکولوں کے اساتذہ اور عملہ اپنے بینک اکان کی تفصیلات کے ساتھ زلے کلیکٹر کو درخواست داخل کریں جس پر ان کی مدد کی جائے گی تیلنگانہ ہائی کورٹ نے آج ریمارک دیا ہے کہ شراب کی دکانیں کوئیڈ ونیس وبا کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئی ہے عدالت نے ریاست میں کرونا کی صورتحال پر کیس کی سمات کی اس موقع پر ریاست کے پولیس سربرا نے کرونا کے رہنم آیانہ خطوط پر عمل آوری کے سلسلے میں عدالت میں تفصیلی رپورٹ پیش کی ڈی جی پی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ کوئیڈ کے خواہد کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف باویس ہزار معاملات درج کیے گئے ہیں دو ہزار چار سو سولہ معاملات ایسے افراد کے خلاف درج کیے گئے ہیں جنہوں نے سماجی دوری کے اصول پر عمل نہیں کیا سڑکوں پر تھوپنے والے افراد کے خلاف چھے معاملات درج کیے گئے ہیں اس مرحلے پر عدالت نے ریماک کیا کہ خواہد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محدود کاروائی کی گئی عدالت نے سوال کیا کہ آیا ایک اشاریہ سولہ لاکھ افراد پر جرمانہ آیت کیا گیا عدالت نے اس مرحلے پر تفسیرہ کرتے ہوئے ریماک کیا کہ پرانا شہر حیدر آباد میں ہی دو دن جنج کی گئی تو ایک لاکھ افراد خواہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے جائیں گے اس موقع پر عدالت نے ایک مرتبہ پھر کم آٹی پی سی آر معینوں کے سلسلے میں حکومت پر نارزگی کا ازار کیا عدالت نے کہا کہ مرکزی حکومت کے رہنوائنہ خطوط کے مطابق آٹی پی سی آر کے معینوں کی تعداد ستر فیصد ہونی چاہیے عدالت نے اس سماعت کے دوران شراب کی دکانوں پپس اور تھیٹرز میں عوام کے حجوم پر تشفیش کا اظہار کیا اور ریماک دیا کہ شراب کی دکانیں کرونا وائرس کے پھیننے کا ذریعہ بننی ہے شہر حیدر آباد کی مشہور اور مصروف ترین مارکٹ بیگم بازار میں کرونا کے تقریباً سو معاملات کے بعد ریاست کے اس اہم تجارتی مرکز میں تاجروں میں تشفیش کی لہر دوڑ گئی ہے جس کے بعد اس مہاں کی نو تاریخ سے بیگم بازار میں دکانات کو کھولنے کے آخات میں تبدیلی کی گئی ہے کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات اور مارکٹ میں روزانہ بڑھتے ہوئے خریداروں کے حجوم کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے لشمی نائرائنا، صدر حیدر آباد گروسری مرچنٹ ایسوسییشن اور مہش کمار آگروال جنرل سیکیٹری نے کہا کہ جمعے سے دکانات صبح نو بجے کھولی جائیں گی اور شام پانچ بجے بند کر دی جائیں گی بیگمزر، چھتری، مچھلی مارکٹ اور دیگر علاقوں میں ہولسل گرانی کی دکانات کی جانیت سے اس پر عمل کیا جائے گا ہر دکان پر خریداروں، تاجیروں کیلئے ماسک لازمی رہے گا ساتھ ہی سینیٹائزر کا بھی استعمال ضروری خرار دیا گیا ہے تیلنگانہ میں کوئیٹ ونیز کے دو ہزار پچپن نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر تین لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو چار ہو گئی ہے ریاست میں بحیثیت مجمع اموات کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار سات سو اکتالیس ہو گئی ہے کیونکہ گزشتہ چوئیس گھنٹوں کے دوران مزید سات اموات ہوئی ہے ریاست تیلنگانہ کے زلے جنگوں پیمرتی میں خدوائی کے دوران زمین سے سونا اور چاندی سے بھرا برتن برامد ہوا ہیدراباد کے نرسیوان نامی شخص نے ہیدراباد ورنگل ہائیوے پر گیارہ اکڑ ارازی خریدی وہ وہاں وینچر کے لئے خدوائی کا کام کروا رہا تھا کہ زمین سے ایک برتن برامد ہوا جس میں سترہ تولہ سونا اور دچ کلو چاندی کے زیور پائے گئے پولیس اور سرکاری عودے دار مخام واقعہ پر پہنچ گئے تاظر کا کہنا ہے کہ اسے کچھ دنوں سے خواب میں اماواری کے درشن ہو رہے تھے اور وہ یہاں اماواری کی مندیر بنائے گا وزیراعظم نرندر موڈی نے ملک میں کرونا ویرس کے دوسری لہر کا جائزہ لینے کے لئے چیف نیسٹرز کے ساتھ منقضہ ویڈیو کانفرنس کے دوران کئی اہم ریمارکس کیے موڈی نے واضح کیا کہ ملک بھر میں لاکڈان نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال ایک چیلنج بنتی جاری ہے انہوں نے چیف نیسٹرز سے کہا کہ وہ کورونا ویرس سے لڑنے کے بارے میں مشورے دیں ہم سب کو اس دوسری لہر کا مقابلہ کرنا ہے کئی ریاستیں جیسے مہاراشترہ گزرات 36 گڑھ اور پنجاب میں روزانہ کیسز پچھلی لہر سے زیادہ درچ ہو رہے ہیں یہ بہت پریشان کن بات ہے لوگ لا پروہ ہو چکے ہیں حکومتوں کی تساحلی میں بھی اضافہ ہوا ہے کورونا سے لڑنے کے لیے جنگی بنیادوں پر انتظامات کرنے چاہیے انہوں نے چیف نیسٹرز سے کہا کہ بڑے پیمانے پر کورونا ٹیسٹ کروائے جائیں اور کورونا کیسوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی تجزیز پیش کی کہ کورونا ٹیکوں کو ضائع نہ ہونے دیں ریاستی وزر داخلہ محمد محمد علی نے آج ناغرزنا ساگر حلقی اسمبلی کے پیداوار منڈل کے ہل کالونی میں مسلم مینوریٹی ازلاس کو مخاطب کیا جس میں انہوں نے ٹیارس حکومت کی سات سالہ کارکردگی کو پیش کیا بلخصوص مسلمانوں کے لیے شروع کردہ اسکیمات کا تفصیلی ذکر کیا انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ زمنی انتخابات میں نو مولا بھگت کمار کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں تاکہ ناغرزنا ساگر حلقی اسمبلی کو ترقی اور عوام کے مسائل کو آسانی سے حل کیا جا سکے لنگنا کے زلے عادل آباد میں کرونا کے دوسری لہر کے موقع پر برتے ہوئے کرونا کے سس کے پیش نظر زلے کے بوت منڈل مستقر میں بوت پنچایت کی جانب سے کوئیٹ کی باز پابندیاں آیت کی گئی ہے آج سے دو پہر دو بجے کے بعد لوگ ڈان کا نفاس عمل میں لائے گیا ہے جبکہ ہر منگل کو مکمل طور پر لوگ ڈان کا نفاس عمل میں لانے کے لیے خرارداد منظور کی گئی ہے بوت میں کرونا کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر کرونا سے متاثر دواؤں کے ذمہ داروں کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے